بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم مطالعہ پاکستان کا پہلا یونٹ ڈسکاس کر رہے تھے جس کا نام ہے اسلام جنوبی ایشیا میں جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ محمد بن قاسم کا کیا رول ہے پھر مسلمانوں کا پہلا دور اور آخری دور دوسرا دور یعنی جب مسلمانوں کی حکومت زوال ہوئی پھر ہم نے محمد بن قاسم سے لے کے ان کے بعد اسلام کا جو اثر تھا برسکیر پر یا جنوبی ایشیا پر وہ ہم نے پڑھا تھا جو یہاں پہ جو لوگ آباد جس میں ہندو تھے اور سیکھ تھے انسا پہ اس کا کیا اثر ہوا اب ہم نے دینی اثرات پڑھنے ہیں جس میں دین کے لحاظ ہے یعنی صوفیہ کا کردار اس سے پہلے ہم علم و علم و عدب پڑھ چکے ہیں اور پھر جو وہاں کی ثقافت ویرہ پہ جو اثر ہوا تھا اب تمخید میں بیسیکل کیا ہوتا ہے کہ ایک شروع جو ہم کرتے ہیں کہ پہلے ایک سٹارٹ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جو کہ تمخید میں کہ مسلمان حکمران جو تھے ان کا زوال بھی چلتا رہا وہ آتے رہے بدلتے رہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو دین اسلام کے عقائد روایات کو برقرار رکھا صوفیہ نے کیونکہ کچھ ایسے حکمران تھے جیسے گزنوی تھے ان کے ساتھ کچھ صوفیہ آئے پھر جو محمد بن قاسم تھے ان کے بعد کچھ صوفیہ آئے تو وہ جو صوفیہ تھے اور پھر جو چار مین جو ہیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ جو چار سلسلے ہیں ان سب کا بہت رول ہے تو وہ چیزیں ہم سا بھی ساری پڑھیں گے تو برسگیر میں یہی ہے کہ یہ صوفیہ ہی تھے جن نے بہت لوگوں کی خدمت کی ہے لوگوں کے سامنے جو ہے نا اسلام کی جو اصل شکل تھی جو اصل پیغام تھا اسلام کا وہ پہنچایا ہے اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنے روائیوں سے لوگوں کو اپنی جو ان کی سادہ زمکی تھی سادہ زمکی گزار کے لوگوں کو ان نے ایک مثال سامنے کی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تو لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے اور پھر اسلام کی طرف ان نے آنا شروع کیا ان چیزوں میں ہم سب سے جو خاص بات پڑھیں گے وہ ہاں صوفی سلسلے سلسلوں کی بات کریں تو سلسلے جو تھے ابھی یہ صوفی لوگ تھے بہت سادہ زندگی گزارتے تھے کیونکہ یہ زندگی جو تھی وہ عبادت اللہ کی کرنے میں گزارتے تھے عبادت سندگی گزارتے تھے پھر نماز روزہ اس طرح مہار وقت جو ہے نا وہ کام کرتے تھے تو لوگ ان سے بہت متاثر ہوتے تھے اور لوگ ان کے پاس آتے تھے جب اسی طرح جب بھی مسلمانوں کو یعنی برے سغیر میں یا مسلمانوں کو جب بھی وزوال آیا تو تب ان صوفیہ کرام نے بہت اہم رورد دا کیا تھا اور برے سغیر میں بھی انہیں ایسا ہی کیا جنوبی ایشیا میں اگر بات کریں صوفیہ کے سلسلوں کی جو چار بڑے سلسلیں جس میں پہلا سلسلہ آتا ہے قادریہ جس کو شیخ عبدالقادر جلانی جو تھے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی تو یہ بے شک مغربی سلسلہ ہے لیکن سلطین دلی جو زمانے میں جو سلطین تھے جو سلطان تھے ان کے ذریعے یہ برے سہیر میں آیا اور برے سہیر میں کوئی خاص ترقی حاصل نہ ہوئی لیکن اس کو کوئی خاص ترقی نہیں حاصل ہوئی تھی جو قادریہ سلسلہ ہے دوسرا نقشبندیہ نقشبندیہ کے جو بنیاد تھی وہ نباولدین نقشبند جو تھے نقشبند ان کے نام پہ ہے یہ کافی دیر سے پہنچا لیکن اس نے کافی نشر ہوئی اس کی نشر و شات ہوئی لیکن جو دو سلسلیں چشتیا اور سروردیا ان کو سب سے زیادہ جنوبی ایشیا میں جو فقیت ملی بہت زیادہ عزت ملی اور یہ بہت زیادہ پھیلے بھی چشتیا سلسلہ جو تھے اس کے تھے بانی خواجہ ابوال عساق شامی تھے تو پرسہیر میں اس کو جو ہنے فاجہ مہین الدین چشتی نے پھلایا جمیری نے واجمیر شریف میں جتکی مدفن بھی ہے اور ان کے ہندو بھی ان کے مزار پہ بہت زیادہ جاتے ہیں سلسلہ سروردیا کی بات کریں تو جس نے شیخ نجیب الدین عبدالقادر سروردی کے نام سے یہ نام پایا اور پرسہیر میں ملتان کے جو شیخ تھے باودین زکریہ نے عزیز بنا دیا تھا اس سلسلے کو جو سروردیا سلسلہ ہے تو یہ دونوں سلسلہ جو سلطنت دلی کے ساتھ تقریباً ایک ہی وقت میں یہاں آئے جو سروردیاں ہیں اور چشتیاں ہیں ان دونوں نے بہت زیادہ یہاں پہ کام کیا ان دونوں جو دونوں سلسلے تھے بہت پھیلے یہاں سے بہت سے لوگ جو ہیں ان سلسلوں میں شامل ہوئے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو خواجہ مہین الدین چشتی ہیں خواجہ مہین الدین چشتی جو کہ خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری گیارہ سو اکتالیس میں جو ہے نے یہ سج ستان میں پیدا ہوئے تھے اور انہیں اپنی جوانی سمرکند اور بخارہ میں وزاری ان کے عالمی جو علمی مراقب تھے وہاں پہ انہیں تعلیم حاصل کی پھر ان کی ملمات جو ملکات تھی وہ خواجہ اسمان خانونی سے ہوئی ان کے ساتھ وہ بیس پرست تک تقریباً جو ہے وہ بستہ رہے تو خامی خاصی سیاست کی وجہ سے اور اس کے بعد برسیر کی طرف متوجہ ہوئے پھر وہ ان نے خاصی سیاست سیکھی کی اور پھر برسیر کی طرف متوجہ ہوئے کچھ دیت تک وہ لہور میں رہے عزید داتا گنج بخش کے شیخ علی اجویری کا جو مزار ہے وہاں پہ رہے اس کے بعد وہ اجمیر چلے گئے بارہ سو چھتیس میں ان کے وفات ہوئی اور وہ اجمیر میں ہی ان کا مدفن ہے وہاں پہ دفن ہے فاجہ مہین الدین کے جو دو سرقدہ مرید ان کے جو دو مرید تھے جن نے چشتیا سلسلے کو آگے بڑھایا جس میں شیخ حمید الدین اور شیخ کتب الدین بختیار کاکی تھے بختیار کاکی کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا ان کی جو ہے نا وہ لوگ بہت تعریف کرتے ہیں بہت لوگ ان کو مانتے ہیں تو یہ چھوٹے سے گھو میں رہتے تھے اور زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر کشتکاری کشتکاری کرتے تھے کار قسم کی جو ہوتی نا وہ شاہی نواز شاہت قبول کرنے سے انکار کرتے تھے یعنی سادہ زندگی کو اگزارتے تھے غربت کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے پھر سادگی ہوتی تھی ان کی زبان میں اور حق پرستی سے انہیں ناگوار میں یعنی اس حق پرستی جو تھے انہیں ناگوار میں ایک ہر دل عزیز شخصیت بنا گیا یعنی حق پرستی کرتے تھے خواجہ کتب الدین بختیار کاکی جو تھے وہ خواجہ دین موئید دین جو چشتی ہیں ان کے خلیفہ بھی بنے اور ان نے بہت زیادہ ممتاز جو مقام ہے وہ آصل کیا ہے تو سلطان جو آلتمش تھا ان نے اس کی جو پذیرائی تھی کاکی صاحب کی اس کو بہت زیادہ ان نے پذیرائی دی ان نے بہت زیادہ ان کا اترام کرتے تھے خواجہ موصوف اپنے آپ کو شاہ دربار سے وباستہ کرنا نہ چاہتے تھے تو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن جو عزیز موصوف کے دو خلیفوں یعنی شہید الدین شیخ باؤدین غزنوی اور شیخ فرید الدین گنج شکر نے چشتیہ سلطرے کو مزید مقبول آم بنایا پاک پتن کے خواجہ فرید الدین گنج شکر کی کوششوں کا خواہ خصوصی نتیجہ یہ نکلا کہ چشتیہ سلطرے کی بہت سی شاہیں آگے جنوبی اشاہ کے کئی ایم شہروں میں قائم ہوئے اس کے بعد آتا ہے جو خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر یہ بہت مشہور نام ہے گنج شکر کا یہ ملتان کے نواب میں ملتان کے اردگرد میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد ان کی ملقات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ہوئی تھی تو ان سے یہ قلبی یعنی دلی طور پر ان سے وہ بستہ ہو گئے تھے کیونکہ خدا پرستی اور پریزگاری میں کوئی اترے یہ خدا پرست تھے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریزگار تھے جو خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر تھے تو یہ پھر جو ہے نا وہ پہلے خانسی میں مقیم ہوئے اور بہت زیادہ جو ہے نا اجدوہن یعنی پاک پتن جو ہے آج کل جس کا نام ہے وہاں پہ آگئے تھے وہاں میں بہت سے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان کے مریدوں میں بھی اس طرح سے اضافہ ہو گیا تھا اس کے بعد ہے خواجہ نظام الدین اولیاء تو خواجہ نظام الدین اولیاء جو کہ بارہ سو اٹھٹی اس کو پیدا ہوئے تھے اور تیہہ سو پچیس کو ان کی فاتھ ہوئی ہے خواجہ فرید یہ بنے خلیفہ بنے اور ان کے پاس کبھی کبھی آیا جایا کرتے تھے تو دلی میں تقریباً جو ہے نیسف صدیتہ کرے یعنی پچاس سال تک یہ دلی میں رہے اور دگر جو صوفیہ ہیں جیسے خواجہ نظام الدین شاہی دربار کے ساتھ کسی قسم کا تعلق دربار سے یعنی سارے باگتے تھے کیونکہ اس وقت جو مغل تھے وہ عیاش پراست ہو گئے تھے جو بادشاہ تھے مسلم وہ بھی عیاش پراست ہو گئے تھے تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ اپنی جو ہیں وہ ایک علاقہ جگہوں پہ جاتے تھے یا وہاں پہ جاتے تھے جہاں پہ لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور لوگ ان سے دین سیکھتے تھے پھر ان کے ساتھ رہتے تھے تو اس وجہ سے تو یہ زندگی کے مجاہل زندگی کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا تھا انہیں مسلمان عوام کی کردار سازی اور صوفیہ کے ایسے گروہ کی تربیت سے زیادہ شخف تھا جو بنگال دکن رکجرات کے علاقے میں تبلیح اسلام کے فراج سرانجام دینے کے لئے زندگی تھے یعنی بنگال کے کچھ علاقے جس میں دکن رکجرات ان علاقوں میں تبلیح اسلام کے جو فراج تھے وہ سرانجام دیتے تھے تو ان کے دربار میں تقریباً آر قسم کے لوگ آتے تھے جس میں دور دراز سے جو عمراء ہیں شہزادے ہیں امیر غریب سارے جو ہیں وہ تو یہ جو ان کی کبھی کبھی آپ کی خنکہ میں یا شہر کے مختلف اسم میں مجالس ان کے دھوتی تھی یعنی مجلس پہ رہا لگتی تھی جہاں پہ شرکاں جو ہیں مجلس پر رکھت کا عالم تاری ہوتا تھا اور وہ وجد میں جایا کرتے تھے یعنی وجد وہ ذکر کروایا کرتے تھے اور یہ سارے چیزوں جو انہیں وہ بیان کرتے تھے تو کافی تعداد میں ان کے آگے علماء جو ہیں وہ جو ان کے خلیفہ تھے ان کی خنکہ سے وہ زیادہ لوگ جو انہیں علماء بنے آگے انہیں حافظ بنے طلبہ بنے بہت جو انہیں وہ بڑے بڑے نام ہوئے شیعب آؤدین زکریہ شیعب آؤدین زکریہ جو تھے وہ سروردیہ سلسل آیا تھی برسغیر میں گیارہ سو بیاسی سے گیارہ سو تیریاسی میں وہ اس درمیان میں ملتان کے شہر ہیں وہاں جس میں پیدا ہوئے اور بعد میں انہیں اسلامی مالک کی سیاحت کی اور سیاحت بھی انہوں نے کی شاہب آدین جو سروردی تھے ان کے یہ مرید تھے ملتان واپس آ کر انہیں ایک سروردیہ جو تھی وہ خانقہ بنائی تھی اور نصف صدی سے زیادہ عرصہ تک وہ سوفیانہ نظم و ضبط کی زندگی کی تعلیم دیتے رہی یعنی سوفی زندگی وہ گزارتے رہے بارہ سو بار سن میں ملتان میں ان کا انتقال ہوا تھا اور رخانی تلصف تسلط ملتان سندھ اور بلوجتان تک پھیلا ہو تھا یعنی ان تینوں جو اسکیب گئت تھے ان تینوں میں ان کا وہ جو شیخ باہدین زکریہ آج کل جو ہے وہ باہدین زکریہ یونیورسٹی بھی ہے تو یہ ایک ثانیہ نگار کی تحریر کے مطابق جو شیخ باہدین تھے وہ کچھ عرصہ سرحدی یعنی پشاور وغیرہ میں بھی رہے اور خلوت نشین رہے یعنی تنخائی میں رہتے تھے جس سے وہ ہندو جن میں سندھ ملتان اور لہور کے رسوہ بھی شامل تھے ان کے ہاتھ پر مشرف پاسلام ہوئے یعنی بہت سے ہندو بھی تھے جو ان کے ہاتھوں پر جن نے اسلام قبول کیا اور بہت زیادہ اقیلے رہتے تھے یعنی خلوت نشین تھے جس کو ہم کہتے ہیں آج کل چلہ کاٹنا کہتے ہیں یعنی جنگل میں یا بیران جگوں پہ رہتے تھے تو نگاہ میں مال اور زر کی جو ملکیت تھی وہ صفیانہ طرز زندگی میں خائل نہ ہوئی یعنی یہ مال اور دولت کو نہیں پسند کرتے تھے صفیانہ زندگی زاتے تھے تو بارہ سب جو ستاون جب منگول آئے تھے تو وہ شہر میں تباہی اور خوز ریزی پھلا رہے تو انہوں نے انہیں ایک لاکھ دیرم دے کے جو ہے منگولوں سے کہا تھا کہ شہر کو بربادی سے بچایا تھا صدر الدین عارف صدر الدین عارف جو تھے وہ شیخ باہو دین کی وفات کے بعد جو ہے نا ان کے سب زادے تھے صدر الدین عارف صدر الدین عارف ان کے جنشین ہوئے ان کے مریض جو سید جلال الدین بخاری تھے انہیں اچھ کے مقام پر ایک مستحقم سروردی مرکز قائم کیا تھا شہر صدر الدین دولت کے بارے میں اپنے والد کے نکتہ نظر تھی اختلاف رکھتے تھے یعنی وہ اختلاف رکھتے ہو انہوں نے جو دولت تھی والد محروم کی وہ ساری ورسے میں جو بھی ملی وہ ساری دے دیتی لوگوں کو اور اچھ کے قبیلوں کو داخل اسلام کرنے کا سہرہ سے سید جلال الدین بخاری کے سر آتا ہے اس کے بعد آجی شیخ جو ہے وہ عبدالقادر جلانی عبدالقادر جلانی جو ہے سلسلہ قادریا یہاں پہ رکھے تھے ان نے اس سلسلہ قادریا کی بنیاد رکھی تھی مطارف کرانے والے برسگیر میں جو اس سلسلہ قادریا کو مطارف کرانے والے وہ ہیں شاہ نعمت اللہ مخدوم محمد جلانی تھے جن نے یہ کرنمہ پندروی اسوی صدی میں کے واسط میں کیا تھا شیخ دعوت کرمانی لہور کے جو شیخ ابو المانی عزت مینہ میر اور ملہ شاہ بدخشی اس سلسلے کے معروف ترین شاہ جان اور جو دارا شکوا اپنی بہن جان جان آرہ بیگم کے ہمرا ملاشہ بدخشی کا مرید ہو گیا تھا اور موہر الزکر نے مونس الاروہ نامی کتاب میں بزرگان طریقت کی مختصر سانیہ حیات قلمت دیکھی یہ نے ان کے زندگی بارے میں اس کتاب میں لکھا گیا مونس الاروہ تو اپنی تصنیف جو تھیں وہ سکینہ انہوں نے جو ہے نا وہ مید دارا نے ملاش بابدخشی اور ان کے بعض مریدوں کی جو ہے وہ زندگی کے بارے میں منسل مفصل حالات لکھیں سلسلہ نقشوندیہ نقشوندیہ سلسلہ جو ہے نا اس کے مشرکانہ تصورات کا جو برسغیر میں اس وقت جو مشرکانہ تصورات جا رہے تھے اکبر جو دین الہی لایا تھا لوگ جو ہندو جو تھے وہ بہت شاتر تھے تو وہ اسلام اور ہندو کی کچھ رسموں کو مکس کر کے بودھ مات کو مکس کر کے کچھ چیزیں پیش کر رہے تھے تاکہ مسلمانوں کو جو ہے نا ورگ لائے جائے مسلمانوں کو کیونکہ وہ مسلمان بہت ایسے اسلام بہت ایسے پیارا تھا تو وہ پھر اس چیز کو نہیں پسند کر دی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا سلسلہ جو نقش مندیا ہے اس کے کچھ آگے جو ہے نا جس میں شاہب علی اللہ آتے ہیں ان لوگوں نے جو ہے نا وہ مل کے ان چیزوں کا بوزت ہے جو ہے نا وہ خاتمہ کیا مسلمان اسلام اور جو ہندوئزم تھا اس میں ایک فرق بتایا اور پھر جو ہے نا یہ طویل چیزیں ہوئی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا انہیں واضح کی تو اس سلسلہ کی جو ہے نا وہ کوشش اس مطارف جو مقبول کرنے والے ہیں وہ خواجہ باقی بھی اللہ ہیں ان کے مریض جو عزت شیخ حمد سر ہندی تھے شیخ حمد سر ہندی کا بہت نام آتا ہے ان کا نام جو ہے نا وہ ریک ری فارمز کے طور پر بھی آتا ہے تو اورنگزیب جو ہے نا مہین چلاتے تھے تو اورنگزیب جو تھا نا وہ شہدادگی کے دوران میں ان کا ان کی دوبار میں آیا بھی کرتا تھا جو ان کی نقشبندیہ سلسلے والے جو تھے خواجہ باقی اللہ تو اورنگزیب جب یہ لڑنے کے یعنی جب اورنگزیب گیا تھا جہاد پہ تو ان نے اس کا یہاں پہ ایک خط لکھا تھا کہ عام درویش لوگ جو ہیں وہ جو زندی سے کنارہ کش ہو چکے ہیں کیسی ہی پریزگاری سے کام لیں اور کتنے ہی طویر روزے رکھیں جہاد کے انعماد کی سب سے پچھلی خدود کو بھی پہنچ نہیں سکتے یعنی اتنی ان نے جہاد کی فضیلت بنائی تھی تو اسلام کی عامت کے بعد جو ہے نا وہ ہندو کے خان جو تھا وہ مذہبی افکار میں ایسی تبدیلیاں نمائیا ہوئی جو برادرات اسلام کی اثر کرنا دی جائے دی یعنی ہندو مذہب جو تھا کیونکہ اسلام جو تھا وہ برابری کا درست دیتا تھا تمام اس میں لوگ برابر تھے مسلمان برابر جو انسان تھے تمام برابر پر تھے کسی کو کوئی فقریت آسانی تھی صرف تقویٰ کی بنیاد تھی تو یہ کچھ چیزیں اتنی دیکھ کے لوگ جو ہندو تھے وہ آستہ آستہ متاثر ہو رہے تھے اور اسلام میں جو ہے نا وہ آتے جائے تو ان چیزوں کو دیکھے جو ہندو تھے کچھ ہندو نے سازش کی اور وہ کہتے تھے کہ اسلام کو وہ یقصانیت یعنی یقصانیت کا دست دینے لگے اور پھر ایک ثابت کرنے لگے پھر اکبر کا جو دین الہی تھا اس نے اور جو کہنا وہ مسلمانوں کو پستی کی طرف لے گیا وہ دینی لحاظ سے تو ان سب چیزوں کو جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے جو ہے وہ ان لوگوں کا بڑا رول ہے جس میں شاہ ولی اللہ کا نام آتا ہے اور اس سلسلہ جو ہے وہ نقش بن دیا ان کا بڑا کردار ہے تو یہ تھا اس پارٹ میں نیکس پارٹ میں ہم بات کریں گے جو شاہ ولی اللہ ہیں اور ان لوگوں کے اور تحریکوں کی تو اس ویڈیو میں اتنے رکھیں لائک کریں ویڈیو کو سبسکرائب کریں چینل کو اللہ حافظ